اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ٹی ایم کے رہنماء موسین داور کو شمالی وزیرستان سے گرفتار کر لیا گیا موسین داور خر کمر چیک پوست پر حملے کے بعد مفرور ہو گیا تھا اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پی ٹی ایم کے رہنماء موسین داور کو گرفتار کر لیا گیا ذراعہ کے مطابق شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی کے دوران گرفتار کیا گیا موسین داور اور علی وزیر کی قیادت میں مسلح گروہ نے اتوار کے روز شمالی وزیرستان میں خر کمر چیک پوست پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں پاک فوج کا ایک جوان چہیر جبکہ پانچ اہلکار زخمی ہو گئے فارنگ کے تبادلے میں شہر پسندوں کے تین ساتھی ہلاک اور دس زخمی ہوئے واقعے کے بعد علی وزیر کو آٹھ ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے آٹھ روزہ ریمان پر سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا گیا موسین داور کے مفرور ہونے کے بعد پی ٹی ایم ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی موسین داور نے غیر ملکی ادارے کو انٹرویو میں شہر والی وزیرستان سے پاک فوج کے چولے جانے کا مطالبہ کیا موسین داور کے اس بیان سے یہ حقیقت اہاں ہو گئی کہ وہ غیر ملکی قوتوں کے آلکار ہیں